صحت مند زندگی کی مضبوط بنیاد یونیک ہرپل بیبی کورس یونیک ہرپل بیبی کورس ہی رہے ابیاد 0342-8722719 ڈائل کر کے یونیک ہرپل بیبی کورس آرڈ کریں اور گھر پیٹھے حاصل کریں مزرع ساتھ سے پاک یونیک ہرپل بیبی کورس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیا لئے جو میت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمل سے فلکل ٹھیک 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 ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹھیک بتانے جا رہا ہوں وہ کمزور بچوں کے لئے ہیں وہ بچے جن کا وزن جو ہے بہت کم ہے صرف کمزور ہے اور میں جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کمزور ہے ہیلدی نہیں ہو رہا تو ان کے لئے بہت ہی آسان سی ٹھیک ہے ضرور استعمال کی دیئے گا تو انشاءاللہ آپ کو 100% ریزیلٹ ملیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ماؤں سے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی ٹیپ استعمال کرواتے ہیں بچے کو تو نمبر ایک بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ جو تین ماہ سے کم ہے چھوٹا ہے اس کو آپ کوئی بھی ہوم ریمڈی جو ہے وہ نہ دے آپ کوئی بھی ایسی ٹیپ استعمال نہیں کرا سکتے کیونکہ تین ماہ سے چھوٹے بچے کو تو پانی دینا بھی منع ہے تو ہم جو ہے یہ ہیلدی قسم کی جو ہے ہوم ریمڈی یوز کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے جو ہے نمسان ہوتا ہے تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہاں یہ ہے کہ آپ کوئی میڈیسن جو ہے ہومیوں میں ہو ہربل میں ہو دیسی ہو کوئی بھی میڈیسن آپ دے سکتے ہیں لیکن اس طرح کی ریمڈی جو ہے وہ استعمال نہ کریں اور میڈیسن جو ہے وہ بھی مطلب ایک کے ساتھ سے ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ اتنی ایسے اتنی ایسا بچے کو دے سکتے ہیں سبی کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا آپ خاص کیا رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر ماہیں جو ہے وہ پندرہ بیس دیں مہینہ استعمال کرنے کے بارے وہ بارے شہن ہو جاتی ہیں کہ وزن نہیں بڑھ رہا ہمارا بچہ جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہو رہا تو لہذا یہ ٹپ جو ہے یہ کام نہیں کر رہی یا پھر یہ میڈیسن جو ہے کام نہیں کر رہی تو ایسا نہیں ہوتا میڈیسن یا ٹپ کوئی بھی ہو وہ کام کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ سلو سلو اب دیکھیں ایک بچہ ایک کلو کا ہے اس کا وزن ایک کلو ہے تو اب ایک کلو کو بڑھنے کے لیے ایک ماہ بعد آپ اگر یہ چاہیں کہ ایک کلو سے دو کلو وزن ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جتنا بچہ زیادہ چھوٹا ہوگا اسی کم مقدار سے اسی ریشوز اس کے وزن کے حساب سے اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ پہلوان بن جائے گا ایسا بالکل نہیں ہوتا تھوڑا سبر کریں ویڈ کریں اور اس کو جاری رکھیں اگر آپ میڈسن دے رہے ہیں تو وہ بھی جاری رکھیں اگر آپ کوئی ٹائم کیوز کر رہے ہیں تو وہ بھی جاری رکھیں کچھ ٹائم کیوز ویڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہنڈر پرچینٹ اس کا ریزرڈ ملے گا یہ نہیں ہے کہ ریزرڈ نہیں ملتا ملتا ہے تو اکثر فی میل مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر کتنی دیر بعد ریزرڈ آنے شروع ہوتا ہے تو اوبرال جو میں نے دیکھا ہے وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تقریبا ریزرڈ آنے میں ڈیٹھ سے دو مینے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو میڈسن دے رہے ہیں یا کون ریمڈی یوز کروا رہے ہیں ریزرڈ آنے میں سٹارٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور جب اس نے بھرک کرنا ہے تو پھر کم از کم یہ کہلیں کہ کچھ چھ مینے کا ٹائم تو لگے گا یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ بلکل پہلوان بنے گا ایسا نہیں ٹھیک ہے تو آرکیٹک یہ بھی آپ نے ایسی استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے سبر کرنا ہے تو اس کو ریگولر دیتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے ہیلدی ہوگا سید مند ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے جی گادر کا رس یہ آپ نے لینا ہے دو چمچ اور دو چمچ اس میں آپ نے پانی جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ بچے کو جو ہے یہ پلا دیں یہ دن کے ٹائم شام کو جب آپ کا دل جہرہا پلا دیں اور ایک سے دو دفعہ بھی پلا سکتے ہیں مطلب صبح شام بھی دے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا بھی ٹھیک ہے یہ وہ بچے جن کی عمر تین ماہ سے زیادہ ہے ان کے لئے ہے تین ماہ سے دو ساڑھائی ساڑھ تک کہ بچے کو آپ یہ کروا سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ ان کے صحت اچھی ہوگی ہاں وہ بچے جن کی عمر ایک سال سے زیادہ ہے تو اس کی مقدار جو ہے آپ بڑھا دیں ٹھیک ہے اور وہ بچہ جو فیڈ کرتا ہے ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں بھی کوشش کرے کہ وہ بھی گادر کا رست جو ہے وہ ضرور پیئے گادر کا رست ایسے نہیں پینا ہے گادر کے رست کے اندر کچھ چیز ملا کے پانی یادو یا کوئی بھی چیز ملا کے وہ پیئیں ٹھیک ہے اگر ڈریکٹ پییں گے تو آپ کا گلہ خراب ہو جائے گا اور پھر مجھے گالیاں دیتے رہیں گے ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے اپنا بھی خیال رکھنا اور ہمیں بھی گالیاں نہیں دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں ماں کے لئے اور بچے کے لئے تو ان کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ ہمیں گالیاں دینے کی بجائے جوائیں دیں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دی گئے گا کومیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے نیچے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے تو ابھی سے نہیں بتانا شروع کر دینا آپ نے استعمال کرانے کے بعد جو ہے کومیٹ کرنے آپ بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرائی کیجئے گا تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ